موسیقی 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 مہنگائی نہیں تباہی پیٹرول مہنگا تو سب مہنگا غریب بھوکا مر جائے گا پہلے آٹے کی قطاروں میں لگتے تھے اب پیٹرول کی لائنوں میں لگیں گے عوام کی مہنگائی کی دہائی پیٹرولیم قیمتوں پر نظریں ثانی کریں مہنگا نہیں سستہ کریں شہریوں کا مطالبہ موسیقی 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 نا اہل حکومت نے عوام کو کچل ڈالا عمران خان کا ردعمل ٹویک میں لکھا اب منی بچٹ آئے گا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا غیر معمولی مہنگائی آئے گی اور ویزلاہی کی بھی تنقید بولے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا کریڈٹ نواز شریف اور مریم نواز کو جاتا ہے مہنگائی بے قابو ہو گئی اور حکومت کو انتقامی کار روائیوں سے فرصت نہیں آئے ایم ایف یہ شرط تھی کہ جب تک آپ پیٹرول کی قیمت گیزل کی ٹھیک نہیں کریں گے روپے کی قیمت کم نہیں کریں گے تو باتچیت نہیں شروع ہوگی اور جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مذاکرات کا بھی اعلان کر دیا ہے پیٹرول مہنگا اور روپے کی قدر کم کرنا آئی ایم ایف کی شرط تھی جب یہ ہوا تو آئی ایم ایف نے مذاکرات کا اعلان کیا ایسن اقبال نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی وجہ بتا دی بولے امران خان کا آئی ایم ایف سے کیا گیا معاہدہ حکومت کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی ہے چودری شجاعت کہتے ہیں الیکشن ہونے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی اس وقت ملکہ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی بحالی ہے جس طرح امران خان نے شدد کی طرح دوخ ہماری سیاست کا موڑنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جنگلشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کچھ سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سرہ 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 سر جو ہے ذمہ داری جو ہے امران خان کی امران خان کے بیان میں پی پی قیادت کو خطرے میں ٹھالا کوئی سانحہ ہوا تو ذمہ دار امران خان ہوں گے خچ آصف کا انتباہ تو شاہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا مطالبہ کہا نواز شریف اور آصف زرداری گرفتار ہو سکتے ہیں تو امران خان کیوں نہیں وہ ملک ریاض کو ایک سنوے ملین پاؤنڈ دینے کے کیس میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں شاہ محمود کی زمنی انتخابات نہ لڑنے شفقت محمود کی ہر حلقے سے الگ امیدوار کھڑا کرنے کی تجویز اور کمیٹی نہ مانی ٹی ٹی آئی کے اجلاس کی اندرونی کہانی امران خان نے کہا زمنی انتخابات میں خود امیدوار ہوں گا ہم نے کونسا اسمبلی جانا ہے آئینی تقاضہ ہے کہ نوے دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے تخابات کروائے جائیں ان سے انحراف کیا جا رہا ہے جو تیتیس حلقے جی نوٹفائی کیا ہے اور جن کا شیلیل جاری کیا ہے ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار امران خان صاحب ہوں گے امیدوار امران خان پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی تمام خالی نشستوں پر زمنی الیکشن لڑنے کا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کے اندر الیکشن کروانا آئین کا تقاضہ ہے چیف جسٹس سے فواد چودری کے کیس کا نوٹس لینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن کو دھمکانے کا مقدمہ اسلام آباد پولس نے لاہور سے فواد چودری کا فوٹو گرامٹک ٹیسٹ کروا لیا پولس کے پاس فواد چودری کی لاہور رہائشگا کے سرچ وارنٹ بھی موجود پی ٹی آئی رہنما دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کی تحویل میں ہے محکمہ ہائیویز میں من پسند پوسٹنگز افسران سے رشوت لینے کا الزام سابق وزیرعالہ پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ درج گرفتاری کی کوشش ہے کیس میں نامزد ایس ٹی او ہائیویز رانہ اقبال گرفتار ہلوچستان کے علاقے بیلا میں ہالناک حادثہ کوئٹہ سے کراچی جانے والی کوچ پلس سے نیچے جا گری پھر آگ لگ گئی ایک تالیس افراد جا بھق ایسسٹنٹ کمیشنر بیلا کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ بس منٹوں میں چل گئی کسی مسافر کو باہر نکلنے کا وقت نہ ملا تین لاشے لوہہقین کے سپرد 38 کراچی متدقل ڈی این اے کے بعد وہ رسہ کے حوالے کیا جائے گا پہٹ میں دل خراش حادثہ مدرسے کے طلبہ کی کشتی تاندہ ڈیم میں ٹوپ گئی دس طالب انجام بھق چھ بچے زیر علاج آٹھ کی تلاش چاری رسکیو آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا مدرسے کے طلبہ ڈیم پر پکنک منانے آئے تھے خوشیوں کا سفر تھا حادثہ موت کی وادی میں لے گیا بہاول نگر میں شادی میں جانے والے خاندان کی گاڑی درخت سے ٹکرا گئی چھ افراد جا بہق جیکہ باباد کے قریب مسافر کوچھ الٹ گئی بچوں سمیت 26 افراد زخمی جہلوں میں بس ٹرک سے ٹکرا گئی پندرہ مسافر زخمی ہو گئے کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں پولس افسران پر فائرنگ اے ایس آئے شہید ایس ایچو زخمی دونوں افسران موٹر سیکل پر جا رہے تھے ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق دونوں افسران پر ڈاک وو نے فائرنگ کی جرمنی نے بلجیم کو شکست دیکھر ہاکی کا وال کپ جیت لیا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا جرمنی نے چار کے مقابلے میں پانچ کولز کر کے تیسری بار عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا دوڑ لگاؤ سہت بناو اسلام آباد میں ٹریل تھری پر ماراثن کا اتمام خواتیر نے خصوصی دنچسپی دکھائی خوب دوڑ لگائی کہا رننگ بیماریاں دور بھگانے کا سہت بخش پریشن ہے ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برفاری کہیں مناظر حسین تو کہیں مشکلات کالام میں سفید گالے گرنے سے وادی کی خوبصورتی نکھر گئی سیاہوں کی انجوائمنٹ چمن میں کوشک ٹاپ کوئٹا قلات مستوں اور دیگر علاقوں میں بھی برفاری آساد کشمیر میں برفاری سے گریس ویلی کی سڑک ایک ماہ سے بند شہری پریشان ملکہ کوحسار میں لوگوں کا رش سب کو برفاری کا انتظار